اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں پاکستان میں جیسا کہ حج عمر مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن آج کی ویڈیو میں حج دوزر چوبیس کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو شیئر کرنے والا ہوں جیسا کہ فنگر پرنٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ جن لوگوں نے معاونین حج میں اپلائی کیا تھا تو ہونلائن ٹیسٹ ہوا تھا تو اس کا ریزلٹ کب آئے گا اور اس کی سیلیکشن وغیرہ کب ہوگی تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آئے گی سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے گی تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جو جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں بھی تمام تر مشکلات پریشانی ہیں آسان فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لیدی شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لیے قبول ہو جائے سب سے پہلے فنگر پرنٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ منسٹری نے بارہ مارچ لاسٹ ڈیٹ کر دی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے فنگر پرنٹ نہیں ہو رہے تھے سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے نہیں ہو رہے تھے یا کسی کے جریس سنٹر جانے کے اطمال سنٹر جو کہ سنٹر قائم کر دی ہیں وہاں پر بھی رش کی وجہ سے نہیں ہو سکے تو اسی لیے بارہ لاسٹ ڈیٹ ہے جو لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ صرف ان کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے فنگر پرنٹ مکمل کروا کے اگر آپ کے سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے نہیں ہو رہے تو آفیسز میں جا کے فنگر پرنٹ کروا سکتے ہیں فری آف کاسٹ ہیں اس کا کوئی بھی ٹیکس بغیرہ نہیں ہے لیکن سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے آپ اپنے فنگر پرنٹ کر سکتے ہیں جن کے سکیننگ میں مسئلہ آ رہے وہ اچھا فون استعمال کریں یا اچھا نیٹروک استعمال کریں آپ کے گھر بیٹھے بھی ہو جائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں بیٹھے اپنے فنگر پرنٹ مکمل کرنے ہیں اگر اوورسیز کا کوئی مسئلہ مسائل آ رہے فنگر پرنٹ کے حالے اس دکومنٹ میں لازمی بتائیں گے انشاءاللہ میں اس کا سلیوشن ضرور بتاؤں گا جیسا کہ ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو آپ ویپین یوز کر کے بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے فنگر پرنٹ کا بہت ہی آسان ہے آپ ہٹکڑی یوز کریں اگر آپ کی انگلیاں کے نشان مٹے ہوئے ہیں تب بھی آپ کے فنگر پرنٹ ہو جائیں گے اوورسیز جس ملک میں بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے فنگر پرنٹ مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کو سلیپ آئی ہے وہ فنگر پرنٹ کی وہ آپ نے اپنے منومنتے کو ای میل کرنی ہے اس کے لئے جب آپ پاکستان میں واپس آئیں گے تو تب آپ نے اپنے پاسپورٹ بینکوں میں جمع کروانے ہوگے حاج دوزر چوبیس کا فلائٹ شیڈول بھی بہت جلد آنے والا ہے کیونکہ اس بار حج کی فلائٹ اور تمام تر چیزوں کو بس آپ لوگوں کو اس ترتیب کا بتا دیا جائے گا کونسی فلائٹ کس ڈیٹ کو گی اور کس کی فلائٹ اس کے حوالے سے جب اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے معاملین حج میں اپلائی کیا تھا تو چار ڈیٹ کو ان کا آن لین ٹیسٹ ہوا تھا تو امید ہے بارہ تاریخ تک آپ کے ریزلٹ وغیرہ آ جائیں گے جو فیل ہوں گے یا جو پاس ہوں گے تو جیسی جو لوگ پاس ہوں گے پھر ان کا نیکس پاسس بھی شروع ہو جائے گا یہاں پہ ایک ضروری اور خاص انفرمیشن آپ کو دیتا چلو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے بارے میں پچھلے سال روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ صرف اسلام آباد ائرپورٹ پہ تھا لیکن اس سال روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کرچی ائرپورٹ پر بھی ہوگا جس کے حوالے سے سعودی منسٹری اور ان کے تمام تر نمیندوں نے وہاں کا وزٹ کیا ہے ائرپورٹ اور تمام تر چیزوں کو ان نے معاینہ وغیرہ مکمل کر لیا ہے تو بہت ہی جلد تمام تر مشینیں اور تمام تر چیزیں یہاں پہ نصب کی جائیں گی جیسا کہ اسلام آباد اور کراچی سے جتنے بھی لوگ جائیں گے تو ان کی امریگریشن اور تمام تر پروسیز یہاں پاکستان میں ہی مکمل کروا دیا جائے گا اور سعودی ائرپورٹ پہ جا کے وہ صرف اپنا سامان پلیکٹ کریں گے یا سامان بھی منسٹری والے آپ کے رومز تک لے کے آئیں گے وہاں سے آپ ڈریکٹ ہی اپنے ہوتلز چلے جائیں گے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں درج کر دی کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ بہت جلد حج کے حوالے سے ایک ضروری سامان کون سے جانے ہیں اس کے علاوہ حج کے لیے آپ کو کون کون سی چیز ابھی صحیح خرید لینی چاہیے ہیں جیسا کہ ریال کے بارے میں بنائی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ابھی صحیح خریدنی شروع کر دینی ہے انشاءاللہ حج تک آنے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتا رہوں گا تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھے گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ